اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ہوں شاہد علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل گوڈ نولیج پر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فلٹر کے ایک ایرر کے بارے میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایرر کیوں آتا ہے اور آپ نے اس کو کس طریقے سے ریزولو کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو ایرر کے بارے میں اتنے اچھے سے بتانے والا ہوں تاکہ اگر فیوچر میں آپ کو یہ کبھی ایرر جو ہے وہ دوبارہ سے آ جاتا ہے تو آپ اس ایرر کو خود ہی سیکنڈ ہو کے اندر جو ہے اس ایرر کو ریزولو کر لیں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایرر کے بارے میں اچھے سے بتانے والا ہوں اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں میرے چینل گوڈ نولیج کو کیونکہ میں اس چینل پر فلٹر سے ریلیٹڈ اور فلٹر کے ایرر سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تو یہاں پر میں اپلیکیشن کو رن کرتا ہوں اور آپ کو پہلے ایرر دکھا دیتا ہوں کہ وہ ایرر کونسا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس ایرر کو کس طریقے سے ریزولف کرنا ہے تو یہاں سے میں نے اپلیکیشن کو رن کر دیا ہے جب تک یہ رن ہو جاتی ہے یہ تھوڑا سا یہاں پر ٹائم لے گی تو یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو اسکپ کر دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میری جو اپلیکیشن ہے وہ رن ہو چکی ہے اور میری اپلیکیشن جیسے ہی رن ہوئی تو وہ جو ایرر ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے assertion failed color equals to null decoration equals to null cannot provide both a color and decoration تو یہاں پر یہ وہ ایرر ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ کا بھی ایرر جو ہے وہ بلکل سیم یہی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اس ایررر کو کس طریقے سے resolve کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کو cut کر دیتا ہوں فیلال اس کو minimize کر لیتے ہیں اب بھائی دیکھو اگر آپ نے کوئی بھی container بنایا ہے اور اگر آپ نے اس container میں decoration کو use کیا ہے مثال کے طور پر اگر آپ اس container کو decorate کر رہے ہیں آپ اس کے corners وغیرہ کو round کر رہے ہیں یا پھر آپ اس میں designing کے لیے کچھ چیزیں اور aid کر رہے ہیں تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب ہم شروع میں container بناتے ہیں تو اس کی visibility کے لیے width, height اور color کو ہم جو ہے وہ باہر اس میں دے دیتے ہیں اور container کو ہم check کرتے ہیں کہ کیا ہمارا container جو ہے وہ visible ہو رہا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو decorate کرتے ہیں اسی دوران ہمارا جو color کی property ہوتی ہے وہ ہماری decoration سے باہر رہ جاتی ہے اور flutter کا یہ rule ہے کہ جب بھی آپ box کو decorate کر رہے ہیں container کو decorate کر رہے ہیں تو آپ نے جو color ہے container کا جو color ہے وہ آپ نے decoration کے اندر ہی دینا ہے اور یہاں پر میں نے ایسا نہیں کیا ہے یہ جو color میں نے container کو دیا ہے وہ decoration کے باہر ہے تو یہاں پر میں اس color کو simply یہاں سے cut کروں گا cut کرنے کے بعد اس کو میں decoration کے اندر paste کر دوں گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں اس کو decoration کے اندر paste کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے color کو جو ہے decoration کے باہر سے cut کر کے decoration کے اندر paste کر دیا ہے width اور height جو ہے آپ وہ decoration سے باہر ہی دیتے ہیں لیکن اگر آپ decoration container میں use کرتے ہیں تو color آپ نے decoration کے اندر دینا ہوتا ہے اب میں یہاں سے اس application کو run کرتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارا error آ رہا تھا کیا اب وہ error جو ہے وہ ہمارا resolve ہو چکا ہے تو یہاں سے میں نے application کو run کر دیا ہے یہاں پر یہ run ہونے میں تھوڑا سا time لے گی تو یہاں سے میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا skip کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہماری application جو ہے وہ run ہو چکی ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارا وہ جو error آ رہا تھا وہ اب یہاں سے ہماری application سے بالکل resolve ہو چکا ہے اگر آپ کو بھی اسی قسم کا error دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ بھی اس error کو اس طریقے سے resolve کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور مزید اسی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل good knowledge کو اور ساتھ میں دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا notification ٹائم پر ملتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں تینکیو خدا حافظ